اید الفطور کے تحار پر بھی کرونا کا پربھاو دیکھنے کو ملا مسلم بھائی چارے کی طرف سے پہلے ہر سال اید الفطور کا تحار بہت ہی دھون دھام سے مسجدوں میں منائے جاتا تھا اور مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہو کر اید کی نماز ادا کی جاتی تھی لیکن آج کرونا کے قارن لاغو کی گئی ہدایتوں کے انبین پالنگ کرتے ہوئے مسلم بھائی چارے کی طرف سے اید الفطور کے نماز اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کرتے ہوئے جیتیوہر منائے گیا وہیں بات کرے جلہ گوداسپور میں کادیا میں احمدیہ مسلم جماعت کے انٹرنیشنل ہیڈکوارٹر میں بھی مسجد اور گلیاں سنسان دکھائی دیا رہی تھی کیونکہ زماعت کی طرف سے اید کی نماز سرکاری ہدایتوں کے انسان اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ہی ادا کی موسیقی 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 ادا کیتی گئی ہے اور خوشیاں منائیاں گئی ہیں بہرحال اصل تے یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کے وہ دے مطابق چلنا چاہید ہے اسلام سانوے داست ہے کہ جڑے وقت دے انہاں دے آگیا کاری کرو چنگیاں گلنہ دے ویچھے نیک گلنہ دے ویچھے انہاں دے پورا آگیا کاری کرو تے بہرحال جماعت دے آگیا کاری کر رہی ہے اس وقت سے نماز کرانچ پڑی گئی ہے دیکھو جی ایدہ سندیش اہی ہے کہ پائی چارہ ایڈا ایدہ سندیش ہے گا اور گریبہ نی مدد کرنا ایدہ سندیش ہے ہاتھے پائی چارے چارک سانج بدانی تے گلے دے نال گلہ میں ملانا ایس سانج ہے ایک دوجہ دے نال محبت دینا رہنا اس ایدہ سندیش ہے اس ایدہ سندیش اے دندہ ہے کہ تُسی پورے دیش واسیانے اور جتے تُسی رہنے دے ہو اس دے کنون نو فولو کرنا ہے تے اپنے پائی چارے نو اپنے گریبہ نو اپنے گلے لگانا تے انہا دی مدد کرنی ہے جی میں آج دے حالات نے کورن ٹائم کر کے مجدورہ نو دیاری نی مل رہی تے ساڑا اسلام انہوں اے سندیش جندہ ہے کہ انہا دی جڑی ہے انہا دی حالاتوں دے اوپر انہا دا سہادیتہ جائے ہر حال دے بچھ چاہے وہ کھانے دا ہوئے جانا دی مالی مدد دا ہوئے جا بیماری دے حالات دے وچھ انہا دوائیاں دا ہوئے تے میں سارے اپنے مسلمان پائی چارے نو اے سندیش دے ماں کی وات تو وات اپنا جڑا ایدل فطرہ ہے وہ اس بیماری دے جڑے لوگ شکار ہوئے نے انہا دے باستے کیتا جاوئے کانون نو تے جسنا ساڑے پرشاسندے جدہ سانو سمجھایا گیا سی انہاں پورا خیال چھ رکھتے ہوئے اپنی مسجد نو تارہ لگا کے اپنے کاروچ مسجد جڑیہ اور نماز ادھا کیتے گئے اور سارے ہی مسلمانوں نے گردازپور خاص کر کے ایسی دیکھا کہ انہاں نے سارے نعید کرانے وچھ منائی ہے گردازپور سے جسو اندر بیدی کے ساتھ ممتہ کمارکر پور